بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے حفظ و آمان میں رکھیں تو آج میں آپ کے سامنے کرسپی نان خطائی کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے ہم بینہ اومن کے گھر میں پتیلے میں ہی ریڈی کریں گے اور کون کہتا ہے کہ پتیلے میں اتنا پیارا کلر نہیں آتا ہے یہ بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنتی ہے میں نے ان کو تھوڑا سا زیادہ کرسپی بنایا ہے اگر آپ کو تھوڑی سی سوفٹ والی پسند ہو تو آپ اس کو تقریباً 20 منٹ تک ہی بیک کیجئے گا میں نے اس کو 22 منٹ تک بیک کیا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور گھر کے گھر میں موجود چیزوں سے ہی بن جاتی ہے تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک باول لیں گے اور اس میں ہم ون کپ آل پرپرز فلور ڈال دیں گے اس کو میں نے چھان کے رکھا ہوا تھا اور اسی طرح ہاف کپ گرائنڈ کی ہوئی شوگر ایٹ کریں گے یہ میں نے میریرنگ والے کپ سے ہاف کپ اور ون کپ کا یوز کیا ہے آپ گھر کا کوئی بھی کپ یوز کریں گی تو اس حساب سے آپ میریر کر لیجئے گا اور اسی طرح میں نے ون فورث ٹیسپ یعنی کے ون فورث کپ میں نے بیسن کا یوز کیا ہے اور ون فورث ٹیسپون الائچی پاوڈر یوز کیا ہے اسی طرح ون فورث ٹیسپون بیکنگ پاوڈر یوز کیا ہے اور اسی طرح ٹو پینچ بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی اور ان ساری ڈرائی انگریڈینٹس کو میں سپیچلا کی ہلپ سے اچھے سے مکس کر لوں گی کوئی بھی دانہ نہیں رہنے دوں گی تو اچھے سے یہ انگریڈینٹس میں نے دیسی گھی کا یوز کیا ہے اور سپیچلا کی ہلپ سے اس کو رفری سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم سپیچلا کو ساپ کرتے ہوئے نان خطائی کی دو کو ہم ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا گون دیں گے اور اس کی ایک نرم سی دو ریڈی کر لیں گے جیسے ہی اس کی نرم سی دو ریڈی ہو جائے گی تو میں نے ایک بیکنگ ٹری لی ہے راؤنڈ والی اور اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر کو بچھا لیا تھا اگر آپ کے پاس نان سٹک والی ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم نان خطائی کی تھوڑی سی دو لیں گے اور اس کا ایک راؤنڈ راؤنڈ بھماتے ہوئے ایک پہلے بال بنائیں گے اور بال بنانے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا پریس کر دیں گے ایکول سائز کے ہم نے سبھی نان خطائی کے شیپ دے کر یہ بالز بنا لینے ہیں اور بیکنگ ٹری پر یہ نان خطائیاں آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ ان کو تقریباً ایک گھنٹے سے پہلے پہلے آپ ان کو بیک کر کے ریڈی کر سکتے ہیں تو اب میں نے ایک انڈے کی زردی لی ہے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور برش کی مدد سے میں سبھی نان خطائیوں کے اوپر اس زردی کو لگا دوں گی تاکہ پیارا سا گولڈن کلر آئے اور میں نے باداموں کو ہاف کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور وائٹ والا پارٹ میں بادام کا نان خطائی کے اوپر والی سائٹ پہ رکھوں گی اور اس کو پریس کر دوں گی سبھی نان خطائیوں پر اور میں نے پہلے سے ہی پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس بیکنگ ٹری کو پتیلے کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے میڈیم فلیم پر تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک بیس منٹ کے بعد آپ ڈھکن اٹھا کے تھوڑا سا چیک کر لیجئے گا کہ اس پہ کلر آ چکا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیک ہو چکی ہیں تو میں نے بیس منٹ میں چیک کر لیا تھا اور اب میں تقریباً اس کو بیک ہوتے ہوئے نان خطائیوں کو بائیس منٹ ہو چکی ہیں تو آپ کے سامنے میں نے ڈھکن اٹھایا ہے تو یہ نان خطائیوں کے اوپر ما شا اللہ کتنا پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو بہت ہی احتیاز سے بیکنگ ٹرے کو باہر نکالیں گے اور ایک کولنگ ریک کے اوپر ان نان خطائیوں کو بہت ہی احتیاز سے ہم رکھیں گے کیونکہ جب یہ بیک ہوتی ہیں تو بہت ہی سوفٹ ہوتی ہیں تھوڑی سی یہ ہوا لگنے کے بعد یہ ہارڈ ہو جاتی ہیں تو ان کو تھنڈا کریں گے اور ایک پیاری سی پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ما شا اللہ سے ہماری نان خطائیاں پتیلے میں بیک ہو کے کتنی پیاری لگ رہی ہیں تو آپ اس ریسیپی کو لازمی لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی اینڈ کریسپی بنتی ہیں آپ کے بچوں کو سبی گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو چلیے اگلی ویڈیو تک کے لیے شازیہ کوک بک کی طرف سے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا